آج ہم استاد نحمود افتر صاحب پیچھت پر آئے ہیں ان کے گوتروں کا شوق کرنے کے لیے اور آپ کو ان کے گوتروں کا شوق کروائیں گے معاشرالہ بہت زبر دس گوتر ہیں یہ فیض آباد میں پیچھت ہے تقریباً چالیس پہ چالیس سال ہو گئے ہیں ان کو گوتر بات پر شوق کرتے ہوئے اور آج ہم سپیشل ملک شوقت صاحب کے ساتھ ریکویسٹ کی ہے کہ ہم اپنے نحمود صاحب سے ملوائے اور ہم ان کے گوتروں کا شوق کریں یہ بہت پرانے گوتر بات ہیں یہ بہت اچھے حالہ کولٹی کے گوتر رکھے ہوئے ہیں انہوں نے اور آئیں ابھی آپ مجھے آپ کو ملک محبوب افتر صاحب کی چھت کا شوق کرواتے ہیں اور ان کے گوتروں کا شوق کرواتے ہیں میرے صاحب جناب عرشن طفلال صاحب اور راجہ ملک شوقت صاحب بات چیت کریں گے گوتروں کے بارے میں تقریباً چالیس سال پرانی چھتا ہے یہ جس کا یہ دیکھیں آپ کو ویو میں آپ کو دکھا رہا ہوں آج ہم نے ان کے گوتروں کو شوق کرائی ہے اور چند نایاب گوتر بھی آپ کو دکھائیں گے جوڑوں والے جو ان کے بہت زیادہ صاحب بتائیں گے جی محمود صاحب ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جی کتنے ارسا پرانے گوتر چلو سا 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 بڑے ارسا پرانے تیس چاریس سال ہوئے ہیں ان کو لکھے ہوئے گوتر پھر انہوں نے مجھے دیئے ہیں بچے ہیں تو وہ میں نے رکھنے چلو کیا دیئے ہیں اب میرے پاس ہیں چھت سال بنی ہوئے ہیں اب آپ کا بیٹا شوق کر رہے ہیں اب میرا بیٹا شوق کر رہے ہیں ہم رہے ٹیار ہو گئے ہیں عمر نہیں ہوگی ہے ان کی پرواز کے بارے میں کچھ بتائیں گے پرواز تو بڑی دست پرواز ہے جی بس اگر سمال ہو ان پودروں کی تو بڑا ٹیم کرتے ہیں تو رات بھی رہ جاتے ہیں گرمیوں میں بھی رات رہ جاتے ہیں صبح آتے بھی ہیں صبح یہ ہے نہیں کوئی صبح صبح آجائیں دس گیارہ بارہ ایک بجے دو بجے چار بجے تک کبوتر رہے ہیں اور بھی کبوتر رہے ہیں اور کون کون سے کبوتر رہے ہیں صبح بطلب میں جو سریں ہیں کل سریں ہیں کمک رہتے ہو اس طرح کے کبوتر ہیں ساکتا رہے ہیں اور میرے جو یہ کل سریں جو سریں ایسے کبوتر ہیں تقریباً کتنا عرصہ ہو گیا ملت آپ کو کبوتر بازی تقریباً بس کافی تنیس چالی پنچتالیس آدھ ہو گئے ہیں یہ صاحب جی ملک شوکت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو شوک کر رہے ہیں موتروں کا تو ملک صاحب بہت زبرداز یہ جو دیکھیں گے ان کے جوڑوں والے پرندے ہیں ماشا رب بہت زبرداز پرندے ہیں یہ چاچے کی میان لے ٹھن یہ دیکھیں گے ماشا رب بہت زبرداز فید پرندے ہیں یہ سارے یہ سوید پرندے ہیں یہ اوپر ایک جوڑا بیٹھا ہو رہے ہیں یہ سوید پرندے ہیں آپ ان کا شوک کریں یہ ملک محمود اختر صاحب کے پرندے ہیں جی شوک کریں گے ابھی آمان سے بات یہ دیکھیں گے یہ ان کے پرانے جوڑوں والے پر ہیں ماشا رب بہت یہ دیکھیں گے یہ محمود اختر صاحب ہیں جی تکریباً چالیس سار پرانی چھاہتا ہے یہ دیکھیں گے یہ محمود اختر صاحب کی چھاہتا ہے یہ جوڑوں والے پرانی چھاہتا ہے تکریباً چالیس سار پرانی چھاہتا ہے یہ محمود اختر صاحب کی چھاہتا ہے یہ دیکھیں جوڑے ماشا رب بہت خلق چھاہتا ہے بہت خلق چھاہتا ہے اور یہ نیا پرندے ہیں جوڑوں والے تمام جوڑوں والے پرندے ہیں یہ جی ملک محبوب صاحب دوستو عبیب ملک محبوب صاحب اپنے چھت سے شوکت ملک شوکت صاحب کو جنسیرک کو اپنے پرانے جنسیرک گوتروں کا شوک کروائیں گے یہ دیکھیں جی ملک محبوب صاحب شوکت صاحب کے پاس ایک گوتر ہے پرانا جنسیرہ یہ دیکھیں آپ بھی شوک کریں ماشاء اللہ جی بہت زبدیلہ شوکت صاحب سامنے ان کا صرف پار زیادہ یہ دیکھیں جی کورا پار دیکھیں ربی اس کے بارے میں ملک محبوب صاحب یہ پنجے دیکھیں یہ دیکھیں ری پنجے ایک پروز میں یہ پنجے دیکھیں گوتر میں ماشاء اللہ یہ دیکھیں جی بہت زبدیلہ شوکت صاحب شوکر دیکھیں ملک جبک صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں شوکت صاحب ایک بارتے پوچھے لیں یہ شوکت صاحب آمک کا شوکر مائی درہ دوبارہ یہ پور یہ دیکھیں جی آمک ماشاء اللہ جنسیرک گوتر ہے مالک صاحب یہ کون صاحب بوتر ہے اس کے بارے میں زرہ ڈیٹیلہ بتائیں یہ جنسرک بوتر ہیں چاچہ حقیم اللہ جنسیرک بوتر ہیں بہت پروانی نسر ہے اور بہت پرووادی بوتر ہے جس کے بارے میں جناب محمود صاحب آپ کو بتائیں گے محمود صاحب ہے اب محمود صاحب محمود نے ان کے بارے میں ب hasn کیونکھتے ہیں ک Hessی بھمی ایک افرادہ بھی اس کے پرانے تھوڑس ہے وہ اللہ سب تیسل چردیس آن accomplish پھر انہوں نے مجھے دیئے ہیں بچے ہیں تو وہ میں نے رکھنے چلو کیا دیئے ہیں اب میرے پاس چھت سن بنی ہوئی ہیں اب آپ کا بیٹا شوکر ہے اب میرا بیٹا شوکر ہے ہم رہے ہو گئے ہیں عمر اتنی ہوگی ہے ان کی پرواز کے بارے میں کچھ بتائیں گی پرواز تو بڑی ضرورت پرواز ہے جی بس اگر سمال لوگ ان پودروں کی تو بڑا ٹیم کرتے ہیں تو رات بھی رہ جاتے ہیں گرمیوں میں بھی رات رہ جاتے ہیں صبح آتے بھی ہیں صبح یعنی صبح صبح آجائیں دس گیارہ بارہ ایک بجے دو بجے چار بجے تک کبوتر رہے ہیں میرے اور بھی کبوتر ہیں جی اور کون کون سے کبوتر ہیں آپ کو صاحب بطلب میں جو سریں ہیں کل سریں ہیں کمک تو اس طرح کے کبوتر ہیں میں چھوک جی کل سریں دوسری ایسے کبوتر ہیں صاحب اب یہ ایک اپنے لاکھے کبوتر کا شوق کروائیں گے یہ دیکھیں جی لاکھا کبوتر آپ اس کی آنکھ اور یہ دیکھیں کلوزب میں آپ دیکھیں جی آنکھ دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے ایسے پرندے نہیں دیکھیں ہوگی بہت پرانے اور بہت نیاب پرندے ہیں جی یہ دیکھیں پورا پرندہ دیکھیں جی ملک صاحب نے اٹھایا ہوا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ آنکھ دیکھیں جی یہ دارا پروں کو شوق کروائیں گے ان کے پر ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی پورا کلوزب نے دیکھیں پور دیکھیں کندہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بہت زبرداست ہے جی یہ بھی شوق کروائے ہیں جی یہ سانس شوق سب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پنجے دیکھیں جی یہ پنجوں کا شوق کریں اور آپ ہمیں بتائیں جی ان کبوتروں کے بارے میں کیسے کبوتر ہیں بہت سارے کبوتر ہیں لیکن چند نیاب پرندے ہیں جن کا شوق یہ جی مارے لاکھے کبوتر بڑی اچھی پروازیں ہیں ان کی یہ جی ملک صاحب آپ شام شمدہ کی پروازیں ہیں جی اچھے عورتیں ہیں ماشاءاللہ یہ بہت زبردار